اسلام علیکم ورئیس ورکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ریاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے فیار وافیت سے ہوں گے جل ہم دو اللہ ہم بھی ٹھیک ہے لہذا اللہ پر ہمیں اپنے اگرمان میں رکھیں آمین سمائے میں رشید وقت ساتھ آج کی ویڈیو بہغاز کرتے ہیں اور جو ہماری چینل پر نیو ہیں ان چلک ٹواز جائے ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں با لائکن پر پر پیس کر دیں تاک اور جو ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو کیا حالی جی ٹھیک ٹھیک ہے ٹھینک یو سو مچ کونٹ کرنے کا بہت مہربانی شکریہ تو پری کی ماما ابھی آتی ہے تو وہ آپ کو کچھ چیزیں دکھائیں گی جنہوں نے مجھے بہت مہربانی شکریہ ان کا جو ایک ٹائم نکال کے تو ایسی چیزیں کبر کرتی ہیں وہ مجھ تک پہنچاتی ہیں تو یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ نہ آپ کی ایسی چیزیں نکال کے بھیدنے کا یا نہ ہمارے بولنے کا مجھے نہیں لگتا کبھی ان پر اصل ہوگا کیونکہ جب وہ لط پڑ جاتی ہے نا تو پھر وہ بلی مشکل سے چھوٹتی ہے کوئی بھی ہے اچھی ہے بری ہے جو بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ماف کریں ماف کریں ہر بندے کو پتا چل گیا ہے جوٹے تھامنیل جوٹی ویڈیو دو پہر کو میں نے ویڈیو دیکھی جس میں شوز دکھائے جا رہے ہیں اور جی اللہ علی نے نہیں جانا موٹ سیکلتے نہیں بینا ادھا نہیں کرنا ادھا نہیں کرنا تو میں امہ جی امہ جی اور باجی سنورا کو لے کے جایا گیا میں نے اپنے کانوں کی دوائلیں میں تھی باجی دند خراب سی باجی دندانوں نے اگڑوایا ہے دندہ دی دوائلہ کیا ہے کہ میرے تکان صاف ستھ رے علی علی کے اندھا سی تیرے کرنا چاہے میں اہلا تھے میرے تکان صاف ستھ رے باجی دندانا سہی نہیں سی تیرے گڑھائی کروا گیا ہے بھلا یہ بتانے والی بات ہے آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گیا بھی دانتوں کا مسئلہ تھا آپ ہو کے آگے آپ خود بہت صاف ستھ ری ہے آپ کے کان بھی ٹھیک ہے فلاہ بندے کو شگر ہے فلاہ بندے کو وہ ہے فلاہ بندے کو وہ ہے اور میں بلکل صحیح اور اماجیدہ جوتا لیکن اماجیدہ جوتا تو میرا بھی جوتا ہے ماما اس کے ساتھ سے ہر بندہ دنیا کا بیمار ہے یہ بلکل پر فائد ہے نہیں بیمار تو یہ بھی ہے اپنی بھی تو اتنی اتنی میڈسن دکھاتی ہے اپنی صرف موچوں کی دکھاتی اپنی وہ ایسی کوئی بیماری نہیں بتاتی کہ میری کوئی ایسی بیماری ہے تو ان کی تصویریں دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ کس طرح پھر مہمشکو گنور کیا گیا ہے تو بیچ میں باتوں سے کس طرح نبھایا گیا ہے تو دیکھنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں مہرا سمیتی کہ شاید میں اتنی چلاکیں لگاتی تو کسی لوگ کا پتہ ہی نہیں چلتا تو جنہوں نے کہا ہے کہ بلڈ پریشر کے مریض یا مطلب کے کچھ لوگ ہیں جو بڑا گوشت نہیں کھاتے ہیں دوکٹر بھی آتکل بڑا کوشت منع کرتے ہیں فیاد اور میوش بھی ہیں یہ ہمیدہ اور وہ نوبر ویر کے دیدی ہیں ابھی آئی ہیں میوش اور فیاد کی بھی آئی ہیں دونوں دیور بھابی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں میوش بھی پھل میک اپ کر کے جس طرح شادی پر تیار ہوئی تھی اسی طرح تیار ہوکے اپنے دیور کے ساتھ بیٹھی رہی ہے میچ لگا کے ایک ہزار میں پنشمنٹ ٹائم میچ منٹ کروا دیں ایک ہزار میں پنش پنشمنٹ ٹائم وہی نا جان پوچ کے مو کالے کر کر کے لوگوں کو دکھاتی ہے کہ ہمارے مو ساپ کروائیں ہمارے خاندان والے مو کالے کرواتے ہیں اور آپ لوگ آئیں ہمارے سپورٹ کریں اور ہمارے جو مویں ان کو ساف کروایا دیں تو ہمیں کمینٹ آیا ہوا تھا کہ انہوں نے بھی دن رات بی بی کو بٹھا بٹھا کے منور بی نے بھی یہ سولر پینل لگوانا تھا باقی تو چیزیں کافی درہ مہنگی تھی تو انہوں نے کہا چلو سولر پینل لگوانے لگوانے لیتے ہیں اللہ خیر کرے گا ہاں جی اسی بات ہے کیونکہ جتنے پر مزور بھائی ہیں سال کے لیے وہ اپنے دانیاں کٹھی کرنے ہوتے ہیں بنا کر رکھنے ہوتے ہیں اس وجہ سے نہیں آتے ہیں ہم تو گاؤں میں رہتے ہیں یہاں کے لوگ زائر سی بات ہیں ان لوگوں نے مزوریاں کرنے ہوتے ہیں جمال بھائی ویلکم جمال بھائی آجو اپریشمنٹ میچ گائی تو وہ اس وجہ سے نہیں ہو کرتے ہیں دیب نے بھابی کے ساتھ بیٹھ کے جوا کھیل رہا ہے اور ابھی یہ ماشاللہ سے اتنی گندم لے کے آیا تو آ کے بتا رہا ہے کہ میں نے ستر کلو کا جو بورہ وہ اٹھایا ہے تو زیادہ وزن اٹھانے سے یا ہرنیوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو یا مورو کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ زیادہ وزن اٹھائے تو کوئی میں کوئی مسئلہ ضرور ہو جاتا ہے تو اس نے بتایا جعوید بھائی کو بھی زیادہ وزن اٹھانے سے ہرنیوں کا مسئلہ ہو گیا تھا تو میں نے اببہ جان سے کہا بھی تھا کہ چاس پچاس کی کلو کی نہ بنائے ایک ایک بوری تو اببہ جان نے پھر بھی ستر ستر کلو کی بنائی ہے تو اب میں نے نہیں اٹھانی امنی سید سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے تو بلکل ایسی بات ہے سید سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ وزن اٹھاتے ہیں انہیں پریکٹس ہوتی ہیں تو جو عام بندہ ہے وہ تو اتنا نہیں اٹھا سکتا تو ماشیلہ سے اتنی گندم لے کے آئے بارش کے بارش کی وجہ سے خراب نہ ہو حوث پھر بھی پوری نہیں ہو رہی بھابی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے لائب یہ تقریباً اثر کا ٹائم تھا جب مجھے یہ آئی ہیں پکچرز اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ابھی ابھی بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے انہیں بھی دے ہمیں بھی دے کہ ہم نہ گمرائی کے راستے پر چلیں ہم ایسے راستوں کے مت اپنائیں یا ہم بھی کہہ دی جلدی سے ہم بھی امیر ہو جائیں چل کوئی بات نہیں ہے جوا کے لئے میں اور تصویریں یہ جہاں یہ دونوں دیورانی اور جٹھانی بیٹھی ہوئی ہیں ہم نورویر کی بیوی اور یہ میرا مو کالا کر کے بیٹھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے کہندے نے مطلب کہ پنجابی کی مسائلہ کے جیندیاں پڑا مو کالا کرنا نیلے ہاتھ پہر کرنا تو مو کالے کرنا ان کے لئے یہ مزاق بن چکا ہے تو جی تینکیو سوم جو ہمیں ٹائم نکال کے بھیجتے ہیں تو وہ آپ کی محبت میں نہیں بھیج رہے ہیں وہ آپ کی چھترول کے لئے بھیج رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لئے شرمندگی ہے باعث سے شرمندگی ہے یہ ہمارے لئے اور پاکستان کے لئے اور ہمارے مذہب اسلام کے لئے تو میں پری کے ماما سے بات کر رہی تھی کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ایک جوہ کا نام سنا ہوا تھا کہ جوہ کس کو کہتے ہیں اور لوگ کہتے تھے کہ یہ جو جواری لوگ ہوتے ہیں اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو جوہ میں ہار جاتے تھے ابھی میں نے پھلکہ پچھلے دنوں ایک لوگ ایسے ہی لگا ہوتا ہے کس نے لگایا ہوتا ہے کہ یہ بندہ نہ اپنی بیٹی کو جوہ میں ہار گیا تو باعث سے شرمندگی ہوا کرتی تھی اور بزرگ بھی جب تاشتوش کھیلا کرتے تھے تو وہ بھی کہا کرتے تھے کہ بچوں سے ہٹ کے بیٹھتے ہیں وہاں بچوں کو نہیں آنے دیا کرتے تھے کہتے تھے نہیں یہ اچھی جگہ نہیں ہے تو ادھر نہیں بچے نہ آئے تو یہاں تو حد ہو گئی ہے بھئی مرد تو کیا ادھر تو عورتیں سرے آم بیٹھ کے جوہ کھیل رہی ہیں اور وہ کتنے مزے سے کہتی ہے پنیشمنٹ ہے تو مطلب انگلیش میں یہ چیز آگئی ہے اس کو میچ کا نام دے دیا گیا کہ اگر یہ ہمیرا کوئی پڑی اتنا چار جماعت ہے تو یہ بس ہوتی پا نہیں ہے تو انہوں نے جوہ کوئی میچ کا نام دے دیا ہے کہ مطلب یہ کرکٹ میچ کھیلنے آگئی ہے یا فوٹبال یا حوکی کا میچ کھیلنے آگئی ہے یا ٹیبل ٹینس کھیلنے آگئی ہے تو اس چیز کو انہوں نے ایک نام دے دیا ہے کہ یہ ہم میچ کھیلنے ہیں اور آپ لوگوں نے بین کروا رہے ہیں کہ ہمارا کھومی میچ کھونس ہے ہاں جی اس کو یہ بھی نہیں بتا ہمارا کھومی کیل کھونس کیلنے آگئی ہے ہاں جی تو پھر تھا ہم نے لگایا تھا علیویر کو لٹایا ہوا ہے تو بتایا جا رہا ہے جی طبیعت بڑی خراب ہوگی پوری پورا بلوگ نے بنا سکے اور بیچ میں علیویر نے اتنے اچھے طریقے سے بات چیت کی اور بولایا کہ میں لیٹ نہیں سکتا میں یہ نہیں کر سکتا میں وہ نہیں کر سکتا میں مجھے گھر گیا ہوں میرا دوسرا پریشن ہے وہ آج آٹھ دن ہو گیا ہے کہ نو دن ہو گیا ہے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو میرا مجھے کٹے کا گوشٹ کٹا 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 نہیں بکرا 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 تو بکرے کے بھی سینگ اب میرے پیٹ میں نہ لگنے لگ گیا ہے تو جی اتنا بھی نہ یہ اتنا بھی نہ کھائی تھی یہ گرمی کروا کے وہاں ہے گوشٹ بھی گرم ہوتا ہے خربوزہ بھی گرم ہوتا ہے تو یہ گرمی کروا تو تو جی انکو کمنٹ بھی آئے ہوئے تھے کہ نا خربوزہ بھی کھائیں گے وہ بھی گرم ہے اور یہ جو گوشٹ تو آپ کو پتا ہوتا ہی گرم ہے تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ جس طرح یہ گھنڈیریاں بار بار لاکے دے رہی تھی یا تربوز ٹنڈا ہوتا ہے کچھ فروٹ بھی ہے نا آم بھی گرم ہوتا ہے خجور بھی گرم ہوتا ہے انگول بھی گرم ہوتا ہے تو ایسی چیزوں سے گریز کریں تربوز ٹنڈا ہوتا ہے ہاں تربوز صحیح ہے تو آلو بخارہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو آلو بخارہ بیسے بھی علی ویر کو بڑا پسند ہے یہ لے کے آتی ہے ابھی آیا نہیں ہے بھالنی بھی گرم ہوتا ہے ہاں تو ابھی آیا نہیں ہے تو نہیں تو جب یہ لے کے آتی تو بتاتی ہے کہ علی کو بہت پسند ہے آلو بخارہ تو مطلب جس طرح اپریشن ہوا ہے ساتھ میں اتنی میڈیسن کھانی ہے کوئی بات جب ہم لوگ اس کو کہہ رہے تھے یہ لازمہ ہو ہم لوگ اس کو کہہ لے جب اس کا پسند ہے تو جب عورت کا پسند ہے پیٹ کرٹا جاتا ہے تو اس سے لگا ہم ان کو بتاتے ہیں کیمہ وہ ساتھ میں دو انڈے ان کی ایک زردی اور ایک زردی ہاں جی سفیدی سفیدی دو ہوں گے کھالے سفیدی اور ایک زردی وہ کھالے کیونکہ زردی گرم ہوتی ہے ہاں جی اس طرح کے چیزیں بتاتے ہیں وہ وہ بتاتے ہیں کہ صرف کھلکی سی کالی مرچ میں ہے اور یہ سفید، کالی، لار، سورک میرچ، کالی میرچ، دڑا میرچ، گرم مسالہ، پیسا ہوا، سکا، زیرہ تو یہ مسالے بھی سارے گرم ہوتے ہیں تو وہ بھی مسالے بھی سارے گرم ہوتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کونسا آپریشن ہے اور کس آپریشن میں انہیں کون سے پرہیز بتایا ہے تو اس کو آپریشن خراب کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اس دن بلکہ کہہ رہی تھی کہ انجنہ بیٹھتے اور آپریشن خراب ہو جانا ہے تو تو میرچے تو پھر ہلکی ڈالنا کچھ بھی نہ ڈالتی تو کالی میرچ تھوڑی اسی بلکہ کالی میرچ تو خود اتنی جلن کرتی ہے ہلکی اسی کالی میرچ ڈال کے نا تو کیمہ کھلاتی یا جو ایک آپریشن والے بنتے کو کھلایا جاتا ہے یا جب عورتوں کو بیبی ہوتا تو تو یہ اپنا کچھ اس کا کہاں کے بیٹھتی ہوئی ہے تو کل اتنے مسالے ڈال کے اس نے وہ چھوٹے گوشت والے چاول بنایا ہے م DX ساتھ میں اس نے ضحی أورما ک رایتای ہے ابھر کچھ کھانو لے کے کرιά ہے اور ابھر کچھ کھانو لے کے گیا ہے اور چرنو لے کے گیا ہے یا جاد چ ویدیو کہی له پیاشت گا وہ چھوٹی بچی ہے آپ جانا їا وہ بنیابat پہ جانا write میں نہ��ے ملتے ہیں میں نے صدا لکھا چاہت نہیں سکتے صحیح بات ہے؟ تو تیتی نہیں انہیں تانکر دیں نہیں بجے ہونے تانکر دیں ہمیں ممی کو لگے لگے اسے وہ خانت دے گا تو اسے مندر اس نے بھی کھیا اور ماما یہ آگے سے اگر جانے کے بلے یہ اس محرہ کی گل پہنچ گیا فیاز ہو گیا وہ دانی ان کو کہا وہ تو میچ بھی فیاز کے ساتھ کھیل رہی ہے اور سیرو تفری بھی فیاز کے ساتھ کھا رہی ہے مجھے لگتا باس بھی سارے بچارے کے پاس ایتنا ٹائم نہیں یا پھر میوش کو پسند نہیں جس طرح ٹک ٹوک پہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ بہت پیاری ہیں تو آپ یہ ہے تو وہ ہے تو ہو سکتا ہے پھر اس کو باس بھی بچارے کے ساتھ جانا نہ پسندو جس وجہ سے وہ بار بار فیاز کے ساتھ جا رہی ہے اور میچ بھی فیاز کے ساتھ کھیلے جا رہی ہے تو باکہ اللہ تعالیٰ ہدایت ہے جو ملتے ہیں اپنے بہت سارا کیا رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ہماری دعا میں یاد رکھے ہمارے ساتھ ہوتے جائے اللہ حافظ